بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا ویکسین کی بکنگ صحتی ایپ کے ذریعے آپ کس طرح اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے صحتی ایپ کو اوپن کر لینا ہے صحتی ایپ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے جہاں اوپر لکھا ہوا ہے کوویڈ نائنٹین ویکسین تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویو بک اپائٹمنٹ تو آپ نے اس کو اوپر کلک کر لینا ہے تھوڑا سا نیچے آ کے نیچے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کو کرونا تو نہیں ہوا یا آپ کو کھانسی ہے یا زکام ہے یا بخار ہے تو اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے سب نو پہ کلک کر دینا آئے نو پہ کلک کرنے کے بعد سب جگہ پہ تو آپ نے نیچے یہاں پہ آکے کلک کر دینا آئے تو اب آپ کے سامنے جو بھی سنٹر ہیں ویکسین والے تو وہ آپ کے سامنے سارے کے سارے اوپن ہو جائیں گے اور ساتھ میں جو کلومیٹر بھی لکھے ہوئے ہیں کتنے کلومیٹر یہ آپ سے دور ہیں تو آپ نے جو بھی آپ کے قریب ہے تو آپ نے اس کو منتحب کرنا ہے اس کے اوپر کرک کرنا ہے جو آپ کے قریب ہے سب سے کم کلومیٹر والا تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے تاریخ آ جائے گی جو بھی تاریخ آپ نے سرک کرنی ہے سب سے پہلے آپ تاریخ سرک کریں گے اس کے بعد نیچے ٹائم جو بھی ٹائم ایپ کو چاہیے اور پھر کونفرن پہ کرک کر دینا ہے تو آپ کی بکنگ ہو جائے گی پھر آپ نے دوبارہ سہادی پرگرام کو دوبارہ اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد ویو اپیٹمنٹ کو اوپن کرنا ہے ویو اپیٹمنٹ کو اوپن کرنا ہے کوویٹ نائنٹین ویکسین جہاں بھی لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا نام آپ کا اکامہ نمبر جو سنٹر آپ نے مندھاپ کیا ہے اس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹر کا نام اور بوکنگ کی تاریخ اور بوکنگ کا ٹائم کہ سب آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اور آپ اس تاریخ یا اس ٹائم پہ جا کے آپ اپنی ویکسین لگا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ